اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحیم ہے آج کا ٹاپک ای سی ایم ریپرینگ ہے ہمارے پاس نارو کی سشٹ کا ای سی ایم آیا ہے یہ ہے اور اس کی جو پرابلم ہے کہ اس میں جو ہے وہ اسکینر کنیکٹ نہیں ہو پا کمیونکیشن نہیں ہو پا چیک لائٹ نہیں آ رہی ہے مین ریلی بھی آن نہیں ہو رہی ہے تو لازمی سی بات یہ پرابلم اسیم تیجی ہوتی ہے اب وہ یہ پرابلم کس سیکسن میں ہے کہاں پر ہے اس کو اسیم کھولنا ہوگا کھولنے کے بات دیکھتے ہیں کان پرابلم یہ کھول لیا ہے اس میں جیسا کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کافی پانی وغیرہ پجھا چکا ہے یہاں پر یہ یہ باتر اگر ایک پرابلم ہے تو اس کے لئے تو کوشش کریں گے پہلے ہم اسے صاف کرتے ہیں پھر اس کے بعد سپلائی دے کر چیک کریں گے اس کے علاوہ یہ آگے ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ سب یہ آگیا ہے یہ باتر اٹھتے ہیں پانی اس کے اندر آگیا ہے اس نے یہ جو یہاں پر سپلائی کے سیکسن ہے اور ڈائیوٹ لگیں یہاں پر یہ سپلائی بنتے ہیں یہاں پر فائب بولڈ کے اراؤن قریب قریب جو کہ یہ یہاں پر آتی ہے اگر فائب بولڈ ڈسٹرب ہوگی تو فائب بولڈ اس کو بھی شاہی ہے اور اس کو بھی شاہی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو نہیں ملے گی تو نہیں چیک لائٹ آئے گی نہیں مین ریلے آن ہوگی ان دونوں کو اگر نہیں ملے تو خیر اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم صاف کرتے ہیں اور اس کو بعد اور اس کو بھی شکارتا ہے اس کو بھی شکارتا ہے یہ من بلڈ تنرلیہ اور اس کو بلڈ اس کو بھی شکارتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہاں پروبلم ہے istä بشعور ٹھٹ کو ز dwelling متشکacher سيف کروئے تو جو گل دا راSewn اس کے بعد اس کے پہلے کنکشن جوڑتے ہیں اور کنکشن جوڑنے کے لیے کمپیٹر کے ہلپ لینی پڑے گی جس کے لیے ہمیں تھوڑا سمید دکھاتا ہوں آپ کو لیکٹر کو جانے پہ اس میں ہمیں جو ہے وہ آپ کی اپنے ان پہ کنکشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے سپلائی دیتے ہیں ہم چلتے ہیں اس کی جانے پہ سمارٹ کرنٹ سولیشن اب وہ جیسے ہی اسے ہم آن کرتے ہیں آن کیا ہم نے تو اور اس کون کیا یہاں کرنٹ آ گیا لیکن اگر ہم ایمپیر دیکھیں تو ایمپیر صرف 5 ہے صرف 5 ہے جبکہ یہاں پر ملی ایمپیر 5 تقریبا یہاں ہونے چاہیے تھے 30 28 35 کرون ہونا چاہیے تھے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے مدربورڈ میں یعنی بورڈ میں سپلائی فیلو نہیں ہو رہی ہے ساری آئی سیو تک نہیں پہنچ رہی تب ہی لوڈ نہیں لے رہا ہے تب ہی لوڈ نہیں لے رہا ہے 5 دکھا رہا ہے یعنی پروبلم ہے جبکہ یہاں پر لائٹ یہ جل گئی ہے لوڈ نہیں لوڈ نہیں ملٹی میٹرز چیک کرتے ہیں کیا بولٹیز آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کیا ہے کیا دکھت ہے ٹھیک ہے یہاں بولٹیز ہیں ٹویل وولٹ آ رہا ہے ٹویل وولٹ ٹویل وولٹ اٹھ سالسو اکے اینڈ میں سپلائی کی جانب جاتے ہیں سب سے پہلے جی جو سب سے اہم سپلائی ہے آپ کی ٹویل وولٹ دیکھتے ہیں یہاں کیا کنڈیشن ہے کیا صورتحال ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ کو ایک طرح کا ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ ہے جو فورڈ وائوس میں لگے ہوئے ہیں دونوں یہ ہیں یعنی کہ فورڈ آپ کی یہاں پر سپلائی دی جائے گی اوکے اور یہ اس کو فورڈ کر دیں گے آگے کی جانب ڈائٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر اور یہ بھی آگے کی جانب فورڈ کر دینا چاہئے اوکے ڈائٹ اب اس سپلائی کا جو یوز کیا گیا ہے وہ موسفیٹ کے دوارہ ان سپلائی بارابورڈ سپلائی دی گئی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں اوکے اوکے یہ سپلائی آگے جی یہاں پر اور ادھر گیٹ آگیا ہے یہ این چینل این چینل این چینل موسفیٹ ہے این چینل موسفیٹ ہے اہی سپلائی آجائے گی ادھر اور یہ سپلائی در پاس ہو جائے گی اوکے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ سسٹم اس پر لاغو ہو گیا ہے رائٹ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اوکے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارہ بولٹ سپلائی تو اوکے بارہ بولٹ سپلائی جو ہے وہ بلکل ڈائیوٹ کے بعد این چینل موسفیٹ سے بھی بلکل صحیح طریقے سے بنی اسے گیٹ پر بھی پلسس آئیسیوں سے بیک سیڈ میں اس کے آئیسی لگی ہوئی ہیں اس سے آ رہی ہے اب ہم کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ دو تین سپلائیاں کچھ اور بھی ہیں جیسے تھری بولٹ ہے آپ کی یہاں پر ہے اور یہ لوڈ راپ کے دورہ بنی ہے یہ آپ کی سپلائی ہے یہ سپلائی بن نہیں ہے نہیں بن نہیں کیا حال ہے ان کا بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو لوڈ راپ سپلائی بولٹ تو یہ والی آگئی فائر بولٹ یہ والی آگئی ٹھیک ہے جی تو اسے ہم چیک کرتے ہیں لوڈ راپ سپلائی کو لوڈ راپ سپلائی لوڈ راپ سپلائی لوڈ راپ سپلائی آپ کی ہو گئی فینل ہو گئی بائیس ادھر ہو گئی اور اور یہ یہاں پر آگئی یہ کیپسٹر ہو گئی فیلٹر کیپسٹر سپلائی نہیں ہے سپلائی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں سپلائی نہیں ہو 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 اس کا مطلب ہی کہ یہ فائر بولٹ سپلائی تیار نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر فائر بولٹ بنے گی یہی فائر بولٹ لوڈ راپ کے دوارا ثری بولٹ میں ٹو پائنٹ فائر بولٹ میں کنورٹ ہوگی جب فائر بھی نہیں بنے گی تو پھر فائر سے تو کنورڈ بھی نہیں ہو گی جو ٹو پائنٹ ٹری ہے ٹری ایڈ سمتنگ اس طرح بولٹ ہوں اس کا مطلب پروبلم یہیں پر ہے فائر بولٹ میں ہماری مین سپلائی ہو کے پروبلم ادھر ہے تو اب اس میں ہمیں اس کے لئے جو ہے یہ جو پوائنٹ ٹو ون ٹو اراؤنڈ دکھا رہا ہے جو غلط ہی ہیں تقریباً فائر بولٹ ہونی چاہیے تھے اوکے 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 میں ذرا بولٹ کو باہر نکالتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں موسیقی ہماری بولٹ اوکے 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 تھوڑا سا ہے پھانی اوہو 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 اس اچھا اچھا کسی نہیں ہے کی پہلی اسی پہلے پروگرم بکرہ کی ہوگی ہے کافی گندی پڑے ہوئی ہے کافی گندی ہے کافی گندی کری ہوئی ہے تو لوڈ راپ کی جو ایسی ہے وہ یہ ہے اس بھی ہے اس پر ایک طرف 5 بولٹ آئے گی تب دوسری طرف بھی 3.3 something بولٹ آٹ کرے گی جو کی ہے یہاں پر اب جب یہاں 5 آئی ہی نہیں رہا ہے تو یہ 3.3 آٹ کرے گی نہیں اب 5 کہاں 5 آٹ پٹ یہاں پر ہے تو یہاں پر 12 بولٹ سب سے پہلے تو دیکھیں 12 بولٹ اور آرنس پر آ رہے ہیں اور اس کی جو آئی سی ہے 5.5 سوری 5 بولٹ کی تو اس کے لیے یہ چھوٹی سی آئی سی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے یہ ہے یہ یہ ایک طرح سا آئیسی تو نہیں کہہ سکتے اس کو ایک طرح ریگولیٹر کہہ سکتے ہیں اس کو ریگولیٹر کے لیے اس سمال کیا جاتا ہے آئیسی تو نہیں ہوگی خیر ریگولیٹر ہے یہ اور ریگولیٹر جو ہے وہ کیا ہے اس میں کیا نہیں ہے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو نمبر پڑھو ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے جو ہے 50S اور 50S کا اگر ہم اسمڈی میں کوڈ نکالیں کوڈ نکالیں ہے 50S کا تو کیا بنتا ہے نکلتا ہے یہ اس کا نمبر بنتا ہے اس کا یہ کہلے گی آپ کی LP2929802980 میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر آپ کو اس کا کس طریقے سے یہ کام ہے یہ ایک طریقے سے ہے لو ڈراؤپ ہے لو ڈراؤپ لو ڈراؤپ الٹرا لو ڈراؤپ ریگولیٹر لو ڈراؤپ ریگولیٹر یعنی کی ہائی سپلائی اس کی انپٹ پہ ہوگی اور آٹپٹ اس کی لو ہو جائے گی تو لو ڈراؤپ ہے اب وہ اس کی لو ڈراؤپ پہ آپ کا سرکیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی ہے بالکل وہ آٹ بھی آٹھ ہو گیا ٹھیک ہے جی ون ڈراؤپ ای آپ پر ایراؤپ پر ٹھیک ہے اس کے آگے دیکھتے ہیں اس کی نمبر 123 اور یہ 45 ٹھیک ہے اس کے ماں بھی دیکھتے ہیں ڈائیگرام ہو گیا جی اچھا اس پہ دے رکھا ہے ناصل کے پر نمبر 1 جو ہے وہ ون ہے یعنی کی ہائی بولت سپلائی ہو جائے گی انپٹ بولٹس ہو جائیں گے ٹو نمبر گراؤنڈ ہو جائے گی رائٹ اینڈ 3 آن آف ہے وہ سگنل لوجک انیویل سگنل آئے گا جو سی پیو سا غالے بن آئے گا انیویل سگنل تب ہی جو آٹپوٹ دے گیا اگر یہاں پر انیویل سگنل نہیں آیا تب ہی یہ آٹپوٹ نہیں دے گا انیویل سگنل is very very important یہ ہے لوجک ہائی انپوٹ انیویل پن نمبر فور جو ہے وہ انسی نہیں ناٹ کنیکٹڈ ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمارا وی آٹ ہو گیا آٹپوٹ ریگولیٹر آٹپوٹ بولٹس ہم اسی آئی سی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کافی اہم آئی سی ہے کیونکہ فائی بولٹی جنریٹ بنا رہی بنا رہی اور یہ آپ کے جو ہے وہ کئی سیکسن میں یوز ہوتی ہے آپ کے ایکسیلیٹر کے لیے ہو اور فائی بولٹ تو کئی جگہ ہے یہ استعمال میں آتی ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو پورا مدربوڑی ای سی ایم جو ہے ہے پورا کافی حد تک کام نہیں کر رہا گا یہ تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ کہاں سے کیا نہیں آرہا کیا نہیں آرہا ہے آئی سی خراب ہے شورٹ ہے اوپن ہے دوستو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروبلم کہاں پہا ہے یہ لوڈ ڈروڈ آئی سی خراب ہے ہے یا اس آئی سی کی جو اینیویل ہے لوجک پین جہاں پر فائی بولٹ سی بیو ساتھ ہیں وہ ریسیب نہیں ہو رہا ہے یا تو اس کی کار ہے ہے یا جو کنورٹ ہوں گے 12 گولٹ 5 گولٹ میں ہے تو 12 ڈروڈ اس آئی سی تک آ لینے کے لئے ہیں یہ آئی سی خراب ہے آخر کار کوئی تو ریزن ہیں یا سر کیٹ میں کیشورٹین ہیں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ میں دو یا تین دن کے اندر اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی جو سمجھ میں آتے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ بھی پلیس کمنٹ دیجئے تھانکیو سو مچ انشاءاللہ اگلی میں لقات ہوگی